محمد وحیل بیت محمد صلوات اللہ اعوذ باللہ السمین عالیم من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے شکر بلدار میں پروردگار کے محبوب کے آج ہم لوگ جس مقام پر آئے سے مقامیں خطارہ کہتے ہیں اور یہ کربلا سے تقریباً پچاس ساٹھ کلو میٹر کے دوری پر ہے اور بہت ہی متبرک جگہاں ہے اور یہاں پہ ایک موجزہ جو زندہ موجزہ ہے اور میں بھی بہترین اس جگہ پہلی مرتبہ پہنچا ہوں اور الحمدللہ کاروانی علی مشتبہ اس وقت اس مقام پہ آیا ہوا ہے یہاں دو مقام ہیں تو زیارتیں ہیں یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام سبایہ بولا جاتا ہے اور اس کے بعد اندر پیچھے جانے کے بعد ابھی آپ لوگ نے خود دیکھا کہ باقاعدہ پانی صاف اور شفاف پانی اندر موجود جو ذریع بنی ہوئی تو وہاں پر بہترین ہوا چشمہ جیسا کی نقل کیا جاتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جنگ سبین سے جب پلٹ رہے تھے تو یہ مقام اس جگہ پہ مولا یہاں سے آپ کا گزر ہوا تو بہترین پیاس پیاس اتنی زیادہ شدید تھی لوگوں کی اور گرمی کا سیزن تھا کہ پیاس سے حلاق ہو جایا دی اور مولا امیر المومنین علیہ السلام بھی بہت زیادہ پیاسے بہت زیادہ پیاسے تھے آپ دیکھ کے آئے ہیں یہ راستے میں لوگ گاڑی سے آئے ہیں ہر طرف جہاں تک دیکھیں خالی بیعبان ہے اور ریت ہے پھر بہتر دون تک سب خالی خالی ہے اور شام بیرات جنگ سفین جو ہوئی ہے شام میں ہوئی ہے یہ راکہ کے اندر وہ مقام موجود ہے کہ جس جگہ جنگ سفین ہوئی تھی وہاں پر کئی زیادتیں ہیں جس میں سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی روسی جگہ پر موجود ہے اور مولا امام حسن صلی اللہ علیہ السلام کا مقام ہے آقا امام حسن کا مقام ہے مولا حضیل عباس محمد نبیہ یہ سب جنگ موجود تھے اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں جناب امیر عباس لڑے ہیں اور آپ کی شجاعت عرب میں جو مشہور ہوئی اسی جگہ سے مشہور ہوئی مجھے بات ہے کہ پورا متصل بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ کہا ہے گیا کہ مابیہ ساتھ ہمیشہ آپ لڑا کرتے ہیں آپ تو ہر جنگوں لڑا کرتے ہیں علیہ آج نہ لڑو تب دے گے تمہارا کمال کیا ہے تمہارا کہتے ہیں میں جنگ نہیں کروں گا کہتے ہیں کہ یہ سب کو سکو ہوئی نہیں کہ اس کے بعد درہل ادھر سے مابیہ کے لشکر کے طرف سے لوگ نکلے ادھر سے برہا ایک نقاب پوش ادھر سے گوڑے پر سوال نکلتا ہے کہتے ہیں کہ جو آتا ہے کسی کو جو ہے فوراں خط جو آیا فوراں معاملہ قد کہہ رہے ہیں مابیہ پریشان کہتا ہے علی نے کہا تھا کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئیں گے اور ماذا اللہ ماذا اللہ علی نے ہم کو جو ہے دھوکت کیا کہا تھا ہم جنگ نہیں کریں گے اور اس طرح سے آ کر میرے سپاہیوں کو مارے میں کہا بڑے بڑے شجاعت جو اس وقت عرب کے جنگ جو تھے جس کو جس کو بھیجا جا رہا ہے کہہ سب کے سب ختم ہوتے جا رہے ہیں پریشان ہوگے بہت زیادہ پریشان ہوا اور وہی سے آواز لگاتا اپنے خیمے سے یا علی یا آپ نے کہا تھا کہ میں آج کی جنگ میں جو ہے شرکت نہیں کروں گا میں نہیں جنگ کروں گا پھر اس کے بعد آپ نقاب ڈال کے یہاں پر آگے جنگ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں امیر المومنیر خیمے سے باہر نکلے کہتے ہیں جو خیمے سے باہر نکلے حقہ حقہ ہو گیا یہ ایک علی گھوڑے پر بٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ نہیں کی میں تو یہاں موجود ہوں کہا پھر یہ کون ہے ساری نپی تلیر سمشیریں چل رہی ہیں یعنی وہی جس طرح سے امیر المومنیر سلام بوار کرتے ہیں وہ سارا اسی طریقے سے تو اس وقت مولا نے کہا تھا باس اپنے چہرے سے نقاب کو پڑڑ دو تو اس وقت بہرحال کہتے ہیں کہ جو شجان مولا علی کے اس وقت جو مشہور ہوئی ہے مولا عباس والی کہ وہ جگہ کو انتحان تھا وہی انتحان تھا وہ پہل جنگ کی گئی ہے پہل اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کہ بڑا ہی دلچسپ ہوئی برحال جنگ کا منظر اور جس وقت منظر ترشی کی جاتی ہے تو وہ جنگ کی جنگ کو پتا کر کے جس وقت واپسی ہو رہی تھی اور آپ واپس آئے تو لشکر پورا پیاس سے ہلاک ہوئے دارا شام بہت دور ہے یہاں سے شام کافی دور ہے اور یہی سیدھا اندر راستاج برحال جاتے آتے ہیں آخر جا کر یہ بارڈلی ایڈیا پڑھ جاتے ہیں یہ بارڈل پڑھ جاتا ہے شام کا اور اسے جوڑن کا سب جھر آ کے بارڈل پڑھتے چلی آتے ہیں فلسطین کا اسرائیل کا سارے بارڈل ادھر ہی ملتے چلی جاتے ہیں یہی پوری بارڈلی ایڈیا تیزن کرتے چلے جائے گا تو یہاں پر برحال لشکر نے بھی پیاس پیاس کا شکوا کیا ہے اور کہتے ہیں میرے کائنات کے چہرے سے بھی پتا چل رہا تو مولا بیلال سبے سالان ہے مولا کیسے کہیں کہتے ہیں کہ جناب مالک کے فرزن موجود تھے کہا کہ جا کے پانی کے تلاش کی جائے اور ہارس بھی موجود تھے ان سے بھی کہا گیا جا پانی کے تلاش کرو پانی کے تلاش کے ہر طرف سہرہ لکو تک سہرہ جہاں دیکھتے تھے وہی منظر گرمی سیزن تک گرمی سے لگتا تھا کہ سب پانی پانی ہے دور سے دکھائی دیتے ہیں سب پانی پانی گرمی سکتا ہے کہ جب ریٹھی گرم ہوتی لگتا ہے کہ دریا جو ہے موجود مار رہا ہو بہرحال جہاں جہاں تک گئے کہیں پانی نظر نہیں آیا تو اس وقت امریکانات بیٹھے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ مولا لی تھک گئے ہیں اور مولا لی کے پیاس پر شرکت بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ آخ اپنی جگہ سے اٹھ پا رہی ہیں تو پھر لوگ پانی تلاش میں نکلے برحال دور پہ گئے کہ ایک راہیب وہاں پہ دکھائی دیا ایک راہیب وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس راہیب سے باتیں ہوئیں باتیں ہونے کے بعد کہا تمہارے پاس پانی ہو دو دے رکا میں پانی تھا لیکن دو دن پہلے ختم ہو گیا میں بھی اسی جنہاں پہ پانی تھا ختم ہو گیا ہے بس تلاش میں کسی انتظار میں میں یہاں بیٹھا ہوں کہ یہ پانی ہے پانی ہون کوئی پی نہیں سکتا سمندر کا پانی یعنی دریا میں رہ کر انسان پیاسا رہ جاتا ہے تو بہرحال پانی دیا کہ تیسے اتنی پیاس کے باوجود بھی موہ میں پانی ڈالتے ہیں تو بہرحال پانی اگر دے تو بہرحال یہاں سے پانی لے کر گئے ہیں اور مولا کے پاس لے کر آ دیا رحمی ارساند و سلام کے پاس بہرحال کہتے ہیں مولا نے اس پانی کو تھوڑا سا نورش پرمایا اس پانی میں سے اور اس کے بعد کہا ہے یہ پانی تم لوگ اس میں سے پیو بہرحال لشکر بہت زیادہ تھا لشکر کافی بڑا لشکر تھا وہ راہب بھی کہتا ہے بھائی پانی ہمارا ہم کو بھی تو دے دو پانی ملکل شیرین تب نیچھا پانی ہو چکا تھا ملکل نیچھا پانی ہو تہچک کر آئے کہ پانی میں رکھے ہو میرے کسی کام گرے کھاری یہ ہاتھ وہ اس سے دھوڑتا ہوں کھاری پانی ہے بھائی را کو کچھ سوچ میں راہی بیٹھا ہوا اب دور چلا گیا بیٹھا ہے وہاں دے کا منظر پھر مولا پانی کا کہاں مولا بہت تلاش کیا پانی نہیں گلائے تو اس راہیت کو بلائے کہاں تمہیں کچھ معلوم ہے یہاں پر کس جگہ پانی ہے کہاں کہ یہاں خدا جگہ پر پانی ہے تو بھائی رنشکر وہاں پہ گیا وہاں پہ پانی نہیں گلا پانی وہاں پہ نہیں گلا پھر اس بات مولا علی فرماتے ہیں اس مقام پیس جہاں میں چچم آیا آکا کہتے ہیں وہاں پہ جا کر اس جگہ پر پھوڑ برہ پھوڑا گیا زمین جو پھوڑی دیکھائے بہت بڑا سا پتھر برہ پورا لشکر ملکہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے پتھر پس سے مس نہیں ہوتا پتھر نہیں ہوتا دو چشمی اسی طرح کہ انشاءاللہ بغداد میں اگر ہوا ہے انشاءاللہ وقت ہوا بہتہ ہوتا تو تمہاں بہتہ ہیں اس ٹرح السلام نے اس طرح سے جا ہوتا تھا ایک پھول روئیو اس طرح سے اٹھو اٹھایا اور اٹھا کے کنارے رکھے تو پانی جو شمارتا ہوا باقیدہ میٹھا پانی پانی نکلا وہ پانی ابھی طرح موجود ہے اگر آپ لوگ دیکھیں ابھی انشاءاللہ چلیں کہ وہاں صاحب نے دیکھا پانی کس طرح آئی نہیں کی طرح چمک رہا ہے پانی بلکل ایک تم صاف شفات اللہ میاں کا فیلٹر ہو بلکل صاف ایک تم بہتر میٹھا پانی ہے اور وہ ہر مریضی ہر بیماری کے لیے کسی بھی مریضی کسی بھی میماری کے لیے اس کو اگر آپ لے کر جائیں شفا کے نیت سے انشاءاللہ چیزوں سے شفائے لے لیا کرتے ہیں یہ تو خود ان کے ہاتھوں سے جاری کیا ہوا ہے اور ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ برحال وہ پانی اور بیرہ ربی جیسا کہ برادر نے یہاں اتنے بتائے کہ جس کے ایڈنی کے اندر اگر اسٹون وغیر آؤ یہ نہ بھی ہو کسی طرح کہ کوئی مشکل پریشانی اگر ہو تو وہ بہرحال پانی پینے سے اس سے جو ہے وہ چیز بڑھ طرف ہو جاتی ہے اس کا شاید پائی پلیننگ کچھ پانی باہر بھی جہاں تک خیال کیا کیونکہ یہاں سے بھی جو ہم لوگ نے دیکھا وہاں موٹر لگا دیا ہے پانی کے شاید باہر بھی جہاں تک خلق گال بند برحال کسی بھی بیماری کے لیے کسی بھی بیماری کے لیے جب دنیا کہ سارے طبیب اور ڈاکٹر جب جواب دیتے ہیں تب یہاں سے توابت شروع ہو جاتی ہے تب یہاں سے حکیمی اور حکمت شروع ہوتی ہے جب سارے حکیم کہہ دیتے ہیں بس جب کہہ دیتے ہیں بس اب ہم سے کچھ نہیں ہو پائے گا تو یہ کہہ دیتے ہیں آجاؤ ہمارے ذر پر سب کچھ ہوگا یہاں سب کچھ ہوگا تمہیں شفا ملے گی عطا ملے گی ہر چیز یہاں پر ملے گی برہل یہ واقعہ ایک مختصر سا جو اس جگہ پہ اور یہ برہل پورا سخرا ہے سخرا یعنی پہاڑ دیکھیں ہوں گے ہم لوگ نے آپ نے پہاڑ دیکھیں جو پہاڑ ہوتے کہیں کہ بکھر کے پہاڑ ہوتے ہیں یہ مٹی کے پہاڑ ہیں یہ مٹی کے پہاڑ ہیں اور یہ آج کے نہیں وہ زمانے کے ہیں اور اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ سارا قائم دائم ہے کہ سارا سب دکھائی رہے ہیں دوسری چیز جو یہاں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سامنے جو ذریعہ دیکھ رہے ہیں اس کو مقام سبایہ بھی کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کونسا مقام ہے یہ شام کا راستہ ہے شام سے گربلا کا راستہ اس کو مقام سبایہ کرتے ہیں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں جناب زینب صلی اللہ علیہہ یہ جگہ پر بیٹھی تھی جب قافلہ شام سے رہا ہو کر چہلنگ کرنے کے لیے امام حسین کے لیے جب روالہ ہوا ہے تو کہتے ہیں راستے میں اسی مقام پر جناب زینب صلی اللہ علیہہ آکر بیٹھی ہیں اور وہی پانی ہے جو یہاں سے نوش کیا گیا ہے اور ساتھ میں مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور بیویاں موجود ہیں اس جگہ پر باقیدہ قیام کیا گیا ہے اس جگہ پر آپ نے قیام کیا ہے اور قیام کرنے کے بعد یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے سرزمین کربلا کے اوپر یہ کربلا کا وہ پورا واقعہ مفصل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جیسے یہ قافلہ سرزمین کربلا پر وارث ہوتا ہے کہتے ہیں اس سے پہلے وہاں پر سب سے پہلے ظاہر امام حسین کے جناب جابر ابن عبداللہ انساء اپنے فرزن کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جناب جابر وہ ہیں جنہوں نے امام حسین اسلام کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے رسول کے صحابی ہیں اکابر صحابیوں ان کا چمار کیا جاتا ہے اور آگوں سے نابینا ہو چکے ہیں جناب جابر اپنے فرزن سے کہتے ہیں میرے لال یہ بتاؤ کہ میرے حسین کی قبر یہاں کہا ہے کہ بابا یہاں تو لاشر بہت ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے یہاں دفنہ ہے کون سی آقا حسین کی قبر ہیں کہتے نہیں زرعہ دکھت کرو اس میں دیکھوں ان میں سے کون سی قبر کہتے ہیں یہ قبر یہاں پہ دکھای دی رہی بابا نہیں معلوم یہ کبوتر اور پرندے فراز سے پانی بھرتے ہیں لالہ کے اپنے ملکار سے اس قبر پہ ڈال لیں وہاں سے پانی بھرتے ہیں اور لالہ کے اس قبر پہ ڈال لیں کہتے ہیں مجھے اسی قبر پہ لے کر چلو کہتے ہیں قبر پر آتے ہیں اپنے آپ کو گراتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے حسین کی خوشب آ رہی ہے جگہ سے یہی میرے حسین کی کہتے ہیں قبر کہتے ہیں بہت گریہ کیا جناب جابر نے بہت گریہ کیا بین کیا پہلے ظاہر ہیں کہتے ہیں بھی گریہ اور بین ہوئی ہی راتھا کہتے ہیں ان کے کانوں میں زنگولوں کی آوازیں آئیں کہتے ہیں اوٹھ اور گھوڑوں کی آوازیں آئیں کہتے ہیں اپنے فرزن سے بیٹا دیکھو لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے کوئی اس طرف آ رہا ہے جا کر ان سب کو روک دو ان سے روک دو کہ یہاں پر آنا اس طرح سے سواریوں پر بے عدبی ہے کہتے ہیں قافلہ نزدیک ہوتا جاتا ہے قافلہ جیسے ہی نزدیکے قبر مبارک ہونا چاہتا ہے کچھ دور کے دوری پر کہتے ہیں کہ آپ کے فرزن جاتے ہوں جا کر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر قافلے ہیں جو آئے آپ کا قافلہ ہے آپ لوگ سواریوں سے اس جگہ پر اتر جائیں یہاں پر رسول کے نوازے کی قبر ہے یہ عباس کی جاگیر ہے جاگیر میں سواریوں پر نہیں چلتے کہتے ہیں زینب نے یہ آواز سنی بی بی زینب سلام اللہ علیہہ نے یہ آواز سنی کہتے ہیں میرے جاگیردار عباس اٹھو میرے بیہا زینب آ گئی ہے تمہاری بہن یہاں پر آ گئی ہے یہ عباس جب لے کے آئے تھے مجھے تو بڑے احترام سے لے کے آئے تھے یہ عباس زینب پھر آئی ہے تیری بہن پھر تیرے پاس آئی ہے فرق اتنا ہے کہ جب تُو لے کے آیا تھا اتنے عدب احترام سے میرے بھئیہ مجھے لے کے آئے تھے زینب لٹ کے آئی ہے زینب لٹ کے آئی ہے مجھے شام کے بازار میں سر برہنا پھر آیا گیا دربار یزید میں مجھے لے جایا گیا پروردگار پارنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں ان مقامات کا ان جگہوں کہیں خدایہ تجھے جناب زینب تجھے امیر کائنات کا واسطہ خدایہ پروردگار ہم سب کا آنا اس بارگاہ میں قبول کر لیں خدایہ ہم سب کے تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کر دیں خدایہ جو مریض اور بیمار یہاں گھروں ہاسپٹلوں جگہ جگہ پہ جس جگہ پہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہ اس وقت ہمارے درمیان بھی کافی مریض یہاں موجود ہیں اور کافی لوگوں کے لئے کہا گئے ہیں پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت جو مریض اور بیمار ہیں جہاں کئی بھی ان سب کو ہم سب کو جلد جل صحت عاجلہ انائیت کر دیں خدایہ زیارت کو ہماری عمر کی آخری زیارت طرار مت دے رہا جس طرح سے ہم آئے ہیں اس سے تمام جن کے دلوں میں آنے کی تمنا ہے ان سب کو بھی مقامات پیانا نصیب کر دیں پروردگار پالنے والے بحق اہل بیت بحق چار دماثمین اے میرے معبود اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادی اے کونین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں زینبی اولیاء مقام کا پروردگار پالنے والے اہل بیت جس طرح سے تمہیں اس طرح سے ہم لوگ کے یہ زیارتیں اس جگہ نصیب کی ہیں اس آزادی سے جو ہم زیارتیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سب کو پروردگار پالنے والے جلد از جلد بقی میں بھی زیارتیں نصیب کر دیں خدا جیسے اس مقام کو تمہیں دیکھنا نصیب کیا جلد از جلد بھی زینب جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کے قبر پر حاضری کا شرف دیں خدا یا پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دیں مولا کا ظہور ہم سب کے لئے باعث آفیت و رحمت پر آلیں